ہیلو سواگت ہے آپ لوگوں کا پارفیکٹ بھیو آپ مارکیٹ میں اور اس یوٹیوب چینل میں آپ کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کونسا سٹاک کا پرائز انکریز یا ڈکریز ہونے والا ہے تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ییس بینک کے بارے میں ایک ہیپی نیوز ہے ییس بینک کے بارے میں اگر آپ نے ییس بینک میں نیویز کیا ہے تو وہ نیوز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیپی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تمہیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ییس بینک کے پاس جو کیپیٹل ہے اس کا جو وہ سافیسنٹ کیپیٹل نہیں ہے گروہ ہونے کے لیے دیکھیں ییس بینک کے پاس جتنا بھی کیپیٹل ہے وہ سافیسنٹ نہیں ہے تو چلیں وہ نیگیٹیویٹی ہے سی ییس بینک کے لیے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رانا کپور جی کے جو کمپنی ہے اور دو کمپنی ہے وہ کمپنی کون ہے مورگین کریڈٹ پرائیبینٹ لیمٹیڈ اور ییس کپیٹل یہ دونوں کپیٹل جو ہے کروڑ اور روپیہ جو ہے کرز لے لیے گئے تھا دوسرے کمپنی سے اور لینے کے بعد اس دونوں کمپنی کو ڈیفولٹ کر دیا گیا تھا اسی کے وجہ سے ییس بینک میں بہت بڑی جو ہے گراوٹ دیکھنے کو ملی تھے اس ٹائم میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہوا تھا اور کس لیے لیکن ہیپی نیوز یہ ہے کہ جو کمپنی اب ڈیفولٹ ہونے والی تھے وہ کمپنی اب نہیں ہوگی اب پوچھیں گے کون سی کمپنی دیکھیں رانا کپور جی کے دو کمپنی تھے دو کمپنی تھے ایک مورگین کریڈٹ پرائیبینٹ لیمٹیڈ اور دوسرا جو تھا ییس کپیٹل تھا تو دونوں کمپنی کو جو ہے ڈیفولٹ کر دیا جارہا تھا اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یس بینک کو انڈائریکٹلی جو ہے پرابہ ہونا ہونا ہے پرابہویت ہوتا ہی ہے یس بینک کسی بھی طرح اگر دو کمپنی میں ہوتا ہے تو لیکن ہیپی نیوز یہ ہے کہ اب وہ دونوں کمپنی کو جو ہے نہیں کیا جائے گا ڈیفولٹ نہیں کیا جائے گا جو کہ انڈائریکٹلی یہ جو ریلیٹیڈ ہے یس بینک سے تو پھر بھی آج دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ہے پانچ پرسنٹ کے گیراؤٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں پانچ پرسنٹ کے گیراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر اور اور جیسے کی میں نے بولا ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا جاتا کہ کون سا سٹاک کا پرائز انگریز یا ڈیکریز ہونے والا ہے تو دیکھیں یہ اس بینک کا پرائز جب 55 روپیز تھا تب ہی اسی دن میں نے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر دیا تھا دیکھیں سکس ڈیز پہلے یہاں میں آپ کو ڈیٹ دیکھانا بہت زیادہ انپورٹنٹ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگ کا جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کس دن میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ watch this before you invest in yes bank میں نے بتایا تھا اگر آپ yes bank میں invest کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میں دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ yes bank کا price اور گرنے والا ہے تیجی سے گرنے والا ہے اور آج دیکھیں جو ہے اس میں 5% کی جو گرہ وٹ آگئی حالانکہ جیس دن میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس دن کیا ہوا تھا یہ جو اس کا price تھا 55 روپیز تھا اور وہ 60 روپیز تک گیا تھا highest price جو ہے 60 روپیز تک گیا تھا آج کا جو highest دیکھیں 56 ہے لیکن وہاں اس دن کا جو highest تھا وہ 60 تک گیا تھا مطلب کہ اس میں بہت زیادہ تیجی دیکھے گیا تھا لیکن میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں as a short time کے لئے as a investing کے لئے اگر آپ ایک investor ہے تو آپ کو believe رکھنا جروری ہے بھروسہ رکھنا جروری ہے اور آج دیکھیں yes bank میں بہت بڑی گرہ وٹ ہوئی دیکھیں میں بولوں گا yes bank کے پاس sufficient capital نہیں ہے grow ہونے کے لئے دیکھیں حالانکہ آج price گرتے ہی یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی delivery quantity بھی بڑھی ہے deliverable quantity اس میں بھی بہت لوگ جو invest نہیں کیے تو اس کے بعد دیکھیں بیچ دے yes bank سے نکلنے کے لئے یہاں سے yes bank کے share بیچ کے نکل جانے کے لئے بہت لوگ ready ہے تو میں بولوں گا دیکھیں yes bank کا structure weak ہے اور میں چاہتا ہوں کہ yes bank part 2 لاؤں ویڈیو آپ کے لئے جس سے آپ لوگوں کو profit ہو جیسے کہ آپ نے یہاں پر invest کیا دیکھیں بہت لوگ ہے جو 100-200 روپیز profit 100-200 کے price میں yes bank کو کھری دے لیکن آج کے date میں ان کو کیا مل رہا only 53 روپیز مطلب کہ ان کا جو ہے کم سے کم تو 80% روپیز ڈوب گیا 80% ان کا capital جو ہے ڈوب چکا لیکن میں آپ لوگوں کے لئے لانا چاہتا ہوں یہ ایک yes bank part 2 ایک بار اور میں نے لائے تھا اور آپ کو profit دیا تھا لیکن پھر سے میں آپ کو لاؤں گا یہی range میں لاؤں گا یہ 50 کے آج پاس لاؤں گا جس میں آپ اپنا invest کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اور یہ bank کی اور یہ دیکھیں کبھی یہ large cap میں ہوا کرتا تھا اب یہ mid cap میں آ چکا ہے yes bank آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے اگر آپ yes bank میں نیویز کرنا چاہتے ہیں یا نیویز کیے ہوئے ہیں تو کہ yes bank کا جو financial condition ہے اور اس کا جو structure ہے وہ پورا weak ہو چکا ہے تو آپ کو yes bank سے نکل جانا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں تک کہ دیکھیں جتنے اس کے promotor سے وہ انیلائز کر کے بول رہا ہے 70% probability ہے کہ آپ کو اس میں نیویز کرنا چاہیے دیکھیں suggestion دے رہے مطلب انیلائزز جو ہے وہ suggest کریں only 17% جب ان کو خود believe نہیں ہے ان کے خود کے company میں تو ہم کیوں جائے دیکھیں extra attitude رکھنے سے اچھا extra protection رکھنا بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر دیکھیں جو total promotor holding ہے یہ دیکھنا یہ اگر آپ کسی بھی company میں نیویز کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو دیکھنا بہت بہت important ہو جاتا ہے جو promotor کا مطلب بھاگوان جو company کو چلانے والے ہوتے ہیں لیکن company کے اندر جو promotor رہتے ہیں بھاگوان رہتے جو company کو چلاتے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ promotor کو کتنا believe ہے خود پہ تو یہ پر دیکھیں promotor جو ہے اپنا جتنا بھی six months سے جتنا بھی holding ہے وہ constant رکھے مطلب کہ وہاں سے ایک بھی increase کے ہیں لیکن ہاں mutual fund والوں نے یہاں پر دیکھئے اپنا holding decrease کیا ہے اس پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اور بھی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ایک last جو آپ کو notice کر چاہیے دیکھیں جب نفٹی میں بہت بڑی تیجی آئی تھی دیلی یہاں پر 500 600 کے تیجی دیکھ جا رہی تھی لیکن yes bank میں کچھ بھی تیجی نہیں لیکن آج کے date میں دیکھیں نفٹی تھوڑا سا گیرا ہے تو دیکھیں yes bank کتنا گیر چکا ہے only 140 یا 150 پر 150 جو ہے نفٹی گیرا ہے اگر اتنا گیرا ہے تو yes bank میں اتنا گیرا آ سکتا ہے اگر نفٹی میں 200 یا 300 کا گیرا آ جائے جائے جب نفٹی میں تیجی آئی تو دیکھیں جتنے بھی banking sector تھے اب دیکھ لیجی rbl bank جو مطلب اس کو نہیں increase ہونا چاہی تھا تیجی سے increase ہو رہا تھا ic bank اور access bank بہت سارے bank جو over value ہوتے جار رہے تھے لیکن yes bank میں 1% تیجی نہیں دکھایا اور آج کے date میں مارک تھوڑا سار ڈاؤن ہوا ہے تو میں بولوں گا اس سے تھوڑا ساؤدھان رہی ہے کیونکہ yes bank کو اور ایک اور خطرہ ہے پرموٹر کے company mortgage credit private and yes capital یہ دونوں capital یہ دونوں اگر company میں کچھ ہوتا ہے تو indirectly yes bank کو بھی effect پڑے گا اس لئے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ساؤدھان رہی ایک شٹر ایٹیٹیوٹ سب لوگ رکھتے ہیں آپ اگر ایک شٹر protection رکھتے ہیں تو آپ کا benefit ہو گا سمجھ داری دکھائی yes bank میں کچھ نہیں بچا اس کا structure week ہے اور یہ تو سب نگیٹی میں یہ پر دیکھ cost of fund ratio وہ بھی نگیٹی ہے سب کچھ مطلب اگر آپ yes bank میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ loss کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے quarterly result بھی آپ دیکھ سکتے ہیں yes bank جو ٹھیک نہیں آرہا ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ negativity دیکھ رہی ہے تو میں بولوں گا as soon as possible یہاں سے نکلنے کا کوش کر اور invest مت کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ yes bank part 2 video لاؤں جس میں آپ کو ایک